بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو ہفتوں کے دوران کے اگر ہم مثال لے لیتے ہیں تک چھے سو کے قریب افراد جو ہے ٹارگٹ کلنگز میں لقمہ اجل بن گئے دوسری جانب ملکی معاملات کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے مارچ اگر دو ہزار نو کی اگر ہم مثال لیتے ہیں حکومت اور جوڈیشری کے درمیان بہت سارے ایسے معاملات آئے بہت سارے ایسے کیسز آئے جن پر کہا گیا کہ اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے حالیہ پانچ دنوں کی اگر ایک بر پھر ہم مثال لیتے ہیں بہت سارے تجزیہ تفسریں اس حوالے سے ہم سنتے ہیں اقبرات کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں معاملہ ایک افسر کا تھا اور اس میں پرائیم میسٹر صاحب نے بھی زد کر لی اور اس کو اپنی زد اور انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس پہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے پر بھی سیاست ہو رہی ہے ہم بار پر ذکر کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کا ہمارے سیاستدان بھی اس پر کود پڑے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں دھوہ دار سٹیٹمنٹ دیئے کہ ملک لگتا ہے کہ واقعی بہران کا شکار ہو چلا ہے لیکن جوڈشری کے معاملات کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کچھ لگتا ہے اس معاملے کو پارلمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور ایک سپیشل اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اس حوالے سے جس میں پرائم نیسٹر کے حوالے سے اقراردار بھی پیش کی جائے گی اور دھوہ دار تقاریر بھی کی جائیں گی لگتا کچھ ایسا ہے کہ بہت سارے معاملات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیاست کی نظر ہو رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سیاست منافقت کب تک جاری رہے گی اس پہ بات کریں گے ایک مقتصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے یہ عوام سے مو چھپاتے پھرنے والے اب جوڈیشل کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ایک تقرار کی صورت پیدا ہو رہی ہے یہ ملک کے لئے تباہ کن ہے اور نہیں ہم کبھی یہ پسند کریں گے کوئی پاکستانی عدلیہ کو وہ فریق کی نظر پہ دیں پاکستانی آرمی کا اصل رول یہ ہونا چاہیے کہ سپریم کور کو مضبوط کریں وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے تسی طریقے سے حکومت میں وہ آ جائیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک و پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی بالا دست کون ہے پارلمنٹ ہے یہ سپریم کورٹ ہے اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان تو نتیجہ اب بالاخر کیا ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے معزز میمان ہمارے سرشوری کے گفتگو ہوں گے نصیر بھٹا صاحب رکان قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے شازیہ ماری ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گی صوبائی وزیر اتوانائی ہیں آپ کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں اتر مناللہ صاحب سینر ماہر قانون ہے آپ کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں اتر مناللہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں ابھی علامیہ جاری ہوا ایوان صدر سے جس میں تمام چیف منسٹر صرف ہم مائنس کر دیں پنجاب کے چیف منسٹر کو وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے علامیہ میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے تمام ادارے قانون اور آئین کے اندر اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں اور اداروں کی خودمختاری کا احترام کیا جانا ہوگا یہ جملے تین سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن جب حکومت اور جوڈشری کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں بار بار بات کیوں کی جاتی ہے کہ اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے دیکھیں جی بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کا اعلامیہ کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کیس کی نویت کیا ہے اور اس کو جو ہے کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جہاں تک پارلیمنٹ کے بالا دست ہونی کی بات ہے اسی سپریم کورٹ نے اٹھاروی تارمیم کے کاروائی میں اور کئی ایک اور فیصلوں میں یہ بلکل باور کرایا ہے کہ یقیناً آئین بالا دست ہے پارلیمنٹ پر مکمل اعتماد ہے اور پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے وہ اپنے دائرے میں بلکل قبول کی گئی ہے اور اسی سپریم کورٹ نے قبول کی ہے یہ کیس جو ہے یہ یقیناً مشرف کے زمانے کا ہے اور ایک کرپشن کا کیس ہے اور اس کرپشن کے کیس میں تحقیقاتی افسر بھی سپریم کورٹ نے نہیں متین کیا تھا حکومت نے متین کیا تھا اور دونوں کیسز میں تحقیقاتی افسران نے جو ہے ایک کیس میں جو ہے ایک حکومت کے وزیر کو اریسٹ کیا دوسرے کیس میں جو ہے الزام جو ہے وہ حکومت میں شامل اس وقت جو ہے لیڈران سائبان جو ہے وزیر آزم صاحب اور پرویز علی صاحب کے صاحبزادوں پہ لگا کوئی ایویڈنس آئی اس میں اچانک جو ہے حکومت نے ان کو تبدیل کر دیا اب یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا میں جہاں پہ کرپشن کی بالخصوص اور جس کرپشن میں الزام ہی سہی یا تاثری سہی با اثر لوگوں کے خلاف لگے تو اس میں یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ تحقیقات قانون کے مطابق ہوں اور شفاف طریقے سے ہوں لیکن انصاف ہوگا اثر مین اللہ صاحب میں صرف آپ سے یہ جانا چاہوں گی میں صرف مجھے مکمل کرنے دیں بلکل آپ بات مکمل کریں حکومت نے کہ جو اچانک جو ہے تحقیقات میں جس انداز سے ان تحقیقاتی افسران کو ہٹایا گیا اس سے شبہ جو ہے یہ ظاہر ہوا کہ شاید تحقیقات کو اب چونکہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں باثر لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو شاید اس پہ اثر انداز ہونے کی کوچ ہے اب سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا امتحان پارلیمان کا ہے سارے وزراء آلہ کا ہے ساری سیاسی قوتوں کا ہے کہ آیا وہ کرپشن کے خلاف تحقیقات شفاف رکھنا چاہتے ہیں بلخصوص جن 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 کیسز میں باثر لوگوں کے اوپر الزام ہو یہ تو ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حکومت کو خود آ کے آگے آ کے کہنا چاہیے تھا جواب دینا تھا لیکن حکومت تو دیکھیں جواب کی بہت بات نہیں کر رہا ہوں جی جب ہمیں کام لیتی رہی ہے ہمیشہ انہیں ڈیفرنٹ کیسز میں بھی ساریسی ہی دیکھا حکومت کا جواب میں نہیں کہہ رہا ہوں حکومت کو بلخصوص اور وزیر آزم کو اس کیس میں آگے بڑھ کے آ کے کہنا چاہیے تھا کہ جی تحقیقاتی افسران کو بھی چھوڑیں چونکہ کرپشن کے الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں آپ خود جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس کی تحقیقات کریں بلکل بلکل سر ایسا ہی ہونا چاہیے محضر معاشروں میں بھی ایسے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زد انا اور ہٹ درمی کا معاملہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ پرائم نیسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میری آثورٹی میں جو ہے مجھے ڈکٹیشن دی جاری ہے اور میری آثورٹی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جاری ہے نصیر بٹر صاحب آپ سے جانے کوشش کروں گی یہ جو ابھی اعلامیہ جاری ہوئے سٹیٹمنٹ سامنے آیا پارلمنٹ بالا دست ہے معاملہ ایگزیکٹیو جوڈیشنی کے درمیان تھا یہ پارلمنٹ کیوں بیچ میں آگئی اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ تناظر میں اس طرح کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ایوان صدر کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہے یا اس کو ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر پارلمنٹ کو درمیان میں لائے جا رہا ہے جب سپریم کورٹ نے اتنے امپورٹنٹ میٹر جو ہیں اس وقت ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں اور اس کو لوجیکل انڈ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر یہ جب سوو موٹو ایکشن ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ سوو موٹو ایکشن جو تھے اس وقت سپریم کورٹ نے لیے جب یہ نہ صرف عوام کے اندر میڈیا کے اندر دنیا بھار کے اندر یہ نہ صرف چیمگوئیاں تھی بلکہ خصوصی خبریں چل رہی تھی کہ اتنی بڑی دکانیں کھل گئی ہیں کرپشن کی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہاتھ اگر ڈال لی ہے تو کیا ظلم ہوئے کیا زیادتی ہوئی ہے کیوں حکومت نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ انہوں نے ٹکر لینی ہے عدلیہ کے ساتھ حالانکہ ریٹ اف دی گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا جو سب سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں جس طرح ہم راگ علاپتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی وزیراعظم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو مانتے ہیں ان کے فیصلوں کو منوان مانیں گے امپلیمنٹ کریں گے تو ریٹ اف دی گورنمنٹ اگر قائم کرنی ہے وہ تو کہتے ہیں اور کہتے چلے آئیں ابھی جو پارلیمنٹ کے اجلاس بلانے جائے ہوگا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے یہ وہی پارلیمنٹ ہے سر جس میں ہم نے دیکھا ایک سپیشل اجلاس ریکزٹ کیا گیا کراچی کے معاملے پر وہ قورم کی نظر ہو گیا ایک سمپل قرارداد آپ سب لوگ مل کر نہیں لے آئے تو یہ جو بار بر ابھی بھی بات ہو رہی ہے علامیہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور بار بر تین ساڑھے تین سال سے ہم ایک ہی لفظ سننے اداروں کے درمیان تصادم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی خطرہ موجود نہیں ہے اس وقت کس نے پارلمنٹ کی بارلہ دستی کو کس نے پارلمنٹ کی بارلہ دستی کو اس وقت کوسشن کیا ہے یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں سبو موٹو کیسز میں بہت سے کیسز جو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے ایسو ایل کا کیس ہے حج کرپشن کیس ہے بہت سے دوسرے جو عوامل ہیں جب ایویڈنس سامنے آتی ہے کوئی آفیسر تحقیقات کرتا ہے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے تو اس کے بعد پھر حکومت کو جب پتہ چلتا ہے کہ زمین اس کے پون سے سرک رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا آرڈر کر دیا جاتا ہے جیسے سوہیل کو او ایس ڈی بنایا جانا او ایس ڈی بنا دیا گیا بلکل عدلیہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایمبرس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ ایسا پرسیپشن کیا جارہا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو ریلیٹ کرنا یہ بلکل غیر مناسب ہے کہ ہم جو پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے اس کو ریلیٹ کریں سپریم کورٹ کے ساتھ کہ جب سپریم کورٹ کے اندر پوسیڈنگ جو رہی ہیں سپریم کورٹ اپنے دارے اختیار میں کام کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ اپنے دارے اختیار میں کام کر رہی ہے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے میں شازیہ سے بات کروں شازیہ آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشری این اگزیکٹیف کے معاملات کی معاملہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کوئی بھی سرکاری افسر اگر تفتیش کرتا ہے کوئی حج کرپشن کا سکینڈل ہو این آئی سی ایل ہو سٹیل مل کا کیس ہو اگر کوئی بھی سرکاری افسر تفتیش کرتا ہے اور صحیح تفتیش سامنے لاتا ہے تو آپ اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں اور جو باقی اقامات ہوتے ہیں ان پر بھی عمل درامت نہیں کرتے تو یہ معاملہ اگزیکٹیف ان جوڈیشری کے درمیان ہے تو پھر آپ کھینستان کے پارلیمنٹ کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں دیکھیں اصلا بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بات کی جاری ہے اور اس شو میں جو بات کی گئی کہ اس حکومت نے فیصلوں پر عمل نہیں کیا یا بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ دکانیں کھل گئی ہیں میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ وہ واحد حکومت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے اسی لیے یہ تمام کام کر سکی ہے جس میں کہ اگر کسی وزیر پر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو ہم تیچھے نہیں ہٹتے کاروائی سے ہم سرکاری افسران کا ذکر کر رہے ہیں شازیہ صرف بات سرکاری افسران کی ہے میرے اگر انٹرپٹ ہو آپ دیکھیں اتر میننلا صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ حکومت کے ایک وزیر کو ایک افسر کی انکوائری کے ذریعے گرفتار کیا گیا تو دیکھیں یہ وہی حکومت ہے کہ ایک سٹنگ وزیر کے اوپر اتنا بڑا ایکشن لیا گیا ماضی میں کوئی مثال مجھے دکھا دیں یہی ہم پاکستان ہیں ہم سب پاکستانی بیچے آپ یہ بتا دیں کہ اس حکومت نے کیا ایک سو دس ججز کے حوالے جو کورٹ کا فیصلہ تھا وہ قبول نہیں کیا اور کیا بائی سیکرٹریز کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ قبول نہیں کیا دو چیئرمن نیپ کے حوالے سے جو فیصلے آئے وہ قبول نہیں ہوئے ایسا یہ کہ ڈی جی کو لے کر تین جو فیصلے آئے تین ڈی جیز کو لے کے وہ قبول کی اس طرح ایک فیرست ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ شازیہ بڑی معذرت کے ساتھ سرطاری افسران اگر تفتیش کر دیں ان کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے وہ کورٹ کی جانت سے بھی جس دائرے میں کام کرنے کا ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے وہ اپنے مسائل کا حل دیکھنا چاہتی ہے اور جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے میں یہ بتا دوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کی یہاں بات ہو رہی ہے پرائیم منسٹر صاحب کی جانت سے جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو اختیارات ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں تو پرائیم منسٹر پاکستان is the leader of the house in the پارلیمنٹ اور اگر پارلیمنٹ کی بالا دستی کو reiterate کیا گیا ہے آپ پرائیم منسٹر کو پارلیمنٹ سے relate کر رہی ہیں لیکن وہ اس وقت چیف اگزیکٹیو ہے ملکے چیف اگزیکٹیو ہے ملکے اگر ایک رامیہ آ گیا تو وہ کسی نے ایک اکیلے بیعت کر نہیں دیا شازیہ میں صرف آپ سے بلکل چیف اگزیکٹیو سنگوں کے موجود ہیں پرائیم منسٹر چیف اگزیکٹیو ہے اس وقت ملکے شازیہ آپ میرا سوال اگر سن لیں شازیہ میرا سوال چھوٹا مختصر سوال سن لیں پرائیم منسٹر چیف اگزیکٹیو ہے ملکے عدلیہ آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ کوئی بھی حکم عدالتی حکم ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے وہ اگزیکٹیو نہیں کرنا ہے تو اگزیکٹیو اگر عمل درامت نہیں کرے گی تو کورٹ تو اسے پوچھکش کر سکتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو آپ کے پیچھ میں لے آئیں میرا یہ چھوٹا سوال ہے آپ سوال ہے اسمہ کے دیکھیں کورٹ کے کہ پوچھکش کوئی روکتا نہیں ہے ہمیں کبھی وہ انوائنمنٹ میسر ہی نہیں ہوا کہ ہم اداروں کے رول کو پریکٹس کر سکیں یا ہم ان کو دیکھ سکیں کہ واقعتاً یہ کس ادارے کا کیا رول ہے یہاں پر اتنا پرائیمٹر سے نکل کر دوسرے کی حد میں جانے کا رواج رہا ہے کہ ہمیں آج جو ہمیں ایک دھبا لگا ہے ہمارے سسٹم کو لے کر وہ جسٹیفائی ہے ماضی کی حرکتوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے دائرے کار میں آئیں کے مطابق کام کریں بلکل تو کہتے ہیں فریڈم فریڈم ویڈاوڈ رسپونسیبلٹس اس لائسنس تو اس فریڈم کو آپ کتنی رسپونسیبلٹس سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جواب دے بلکل آپ عوام کو بھی ہوں گے اداروں کے اپنے ہاتھ میں جواب دے آپ عوام کو بھی ہوں گے اور یہاں پہ پھر یہ بتاتے چلیں کہ اگر تفتیشی افسر کو چینج کر دیا جاتا ہے سرکاری افسران کو سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بہت سارے میسجز جاتے ہیں جوڈیشری کو کہ ہم کیا کرنے جائے شادی افسران پہ بات کریں گے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے یہاں کوئی آنا کا مسئلہ نہیں ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بھر خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اگزیکٹیو این جوڈیشری کے جو معاملات چالے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پارلمنٹ بالا دست ہے تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کریں اداروں کے درمیان یہ ایک علامیہ جو ابھی جاری ہوا اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی تصادم کا خطرہ موجود نہیں اتر مناللہ صاحب آپ ساری گفتگو سننے تھے شازی امری صاحبہ کی اسم آگر آپ مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں آپ کہہ رہی تھی کہ پریسیڈنٹ آپ لوگوں نے سیٹ کی میں نے صرف دیکھا کہ یہاں پر ایگو کا مسئلہ نہیں ہے ہم کوئی ایسی روایت سیٹ کرنا نہیں چاہتے جس کی پھر مثالیں جو ہیں وہ آگے اس پورے ایولوشن کی پروسس کو افیکٹ کریں دوسری بات یہ ہے اسما تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک میں اگر اتصاب ہوا ہے تو صرف اور صرف سیاستدان کا ہوا ہے اگر جیل گیا ہے تو سیاستدان گیا ہے جو جشنی کا بھی ہونا چاہیے تو سیاستدان ہوا ہے اگر قتل ہوا ہے شہید ہوا ہے تو سیاستدان ہوا ہے مجھے بتائیں کسی بیورو کریڈ کا اتصاب ہوا یا کسی وردی والے کا اتصاب ہوا آپ کریں آپ حکومت میں آپ کر سکتے ہیں اور دوسرے اداروں پر بھی یہ چیز لاغو ہوتی ہے صرف مافیاں مانگنے سے قبلہ بدل لینے سے کہہ دینے سے کہ اب ہم ریفارم لا چکے معاملہ حل نہیں ہوتا جو آپ نے اس سسٹم کو تباہ کرنے میں شامل کیا ہے اپنی کاروائیوں کے ذریعے لیکن یہ بلنڈرز کا بھی ذکر کر رہی ہیں اتر من اللہ صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں پھر سیاست کون کا رہی ہے یہ کیا نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ صرف رسہ کشی ہو رہی ہے یا ادارے جسے وہ کہنی تھی کہ اپنی حدود میں رہیں گھسے نہ ایک دوسرے کی ڈومین میں جو ہیں مت جائیں عدالتوں کا کام پھر کیا عدالتوں کا کام تو فیصلے کرنا ہے اگر ان فیصلوں پر اگزیکٹیو عمل درامت نہیں کرتی تو پھر سر ملک میں کیا ہوگا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پیسٹ سالہ تحریخ جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں اور سب نے مل کے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے آج آپ کا وفاق کمزور ہے بلوچستان جو ہے اس کے جو جس طرح خون خون ہوا ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے اور بہت بڑے بڑے ایشیز اس ملک کو اس وقت سامنے ہیں لیکن مجھے تاجب ایک چیز کا ہے کہ دیکھیں پارلیمان کی بالا دستی کا مقصد کیا مطلب لیا جاتا ہے ان دونوں کیسز میں میں کہتا ہوں کہ الزام ہی سہی وزیر آزم صاحب کے اپنے صاحب زادے پہ الزام ہے غلط ہی سہی ہوگا پرویز علیہ صاحب کے اپنے صاحب زادے پہ الزام ہے اب کیا اس میں تحقیقاتی افسر وزیر آزم صاحب اپنے مرضی کا لگائیں گے جو پہلے وہ لگا چکے تھے یہاں پہ ایشیز بالا دستی کا نہیں ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کیا ہے جو یہ پارلیمان لے گئے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم ایک کرپشن اور کرپٹ قوم ہیں ہم کرپشن قبول کرتے ہیں یا ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو امتحان اس پارلیمان نے اپنا خود کر دیا ہے کیونکہ اس کیس میں کم از کم اس کیس میں قطن کوئی نہ اختیارات کا سوال ہے صرف سوال یہ ہے کہ وزیر آزم کے اپنے بیٹے پہ الزامات ہیں اس کی تحقیقات شفاف ہونی چاہیے یا وزیر آزم صاحب اس کیس میں بھی اپنا ہی وہ مقرر کریں گے دیکھیں جمہوریت کے لیے اس وکیلوں نے بھی بہت قربانیت دی ہیں اور آج کی جمہوریت جو ہے اس میں بہت بڑی کانٹریبیوشن اس ملک کے وکیلوں کی بھی ہے اور ہم سب نے ایک عہد کیا تھا ایک نئی شروعات کرنے کا لیکن جمہوریت کو اب آج میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم نے جس نے بھی یہ بات کی کہ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت فوج کو بلائے جائے ہم نے اس وقت بھی کہا آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر جمہوری سوچ ہے اور ہم دوبارہ سب سے پہلے سپائی ہوں گے اور یہ عدلیہ ہوگی جو اس کے سامنے کڑی ہوگی لیکن خدارہ کرپشن جو ہے کیا کرپشن کو کھلی اجازت دی جائے اس کی تحقیقات نہ ہو پوری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے اس حج کرپشن دیکھیں اس وقت کوئی اعتصاب نہیں ہے نیب کا ادارہ غیر فعل ہے اوگرہ غیر فعل ہے ایسی سی پی غیر فعل ہے کیا عدالت آنکھیں بند کر کے اور بیٹھی رہے عدالتوں کا اتنا کام ضرور ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پھر ایک وہ لمبی چوڑی لسٹ ہے لمبی چوڑی آہم جو کیسز ہیں ایلن جی کیس لے لیں اس کو چھوڑ دیں عدالت کا یقینا یہ فرض بنتا ہے صرف پاکستان میں نہیں آپ ساتھ اندوستان میں دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ جہاں پہ بھی یہ تاثر پیدا ہو کہ تحقیقات منصفانہ یا قانون کے مطابق یا شفاف طریقے سے نہیں ہو رہی یہ جوڈیشنل ریویو کا پاور ہوتا ہے پھر پارلیمان سے کیا تعلق ہے پھر اس میں پوری کی پوری پارلیمنٹ میں شازیہ بھٹا صاحب سے ذرا ایک جواب لے لوں بھٹا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ارباب اختیارات کے اولادیں اگر بیس میں آ جاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ انصاف پہ تو عمل درامت بھی نہیں ہوگا عدالتیں آرڈر کریں گی تو پھر یہاں پہ ہردرمی اور ناپرستی دکھائی جائے گی تو پھر معاملات آگے چلیں گے کیسے پھر یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی یا تو جانبوج کر کوشش نہیں کی جا رہی یا اتنی کپیسٹی نہیں ہے ہی قربانیاں دے رہی ہے ہم جو کرز اتارے ہیں تو جمہوریت کی وجہ سے کرز اتارے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کتنا کرز اتارے گی یہ قوم اس جمہوریت کے لیے جس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ جو وزیر ہیں اس کو پکڑا گیا ہے تو کیا یہ کوئی شادمانی والی بات ہے جس میں وزیر کو پکڑا گیا ہے تو اس شرم والی بات ہے جس میں وزیر کو پکڑا گیا ہے اور دوسرے جو شاقصانیں سامنے آ رہے ہیں ابھی تو دو تین مسالیں قائم کی ہیں سپریم کورٹ نے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کیس سبجوڈس ہوتا ہے جب بھی کیس عدالت کے سامنے ہوتا ہے جب بھی پروسیکیوشن وہاں پہ عدالت کے سامنے موجود ہوتی ہے تو جو ایویڈنچری ویلیو ہے کیس کی اس کو ڈسٹرب نے کیا جاتا اس کے اندر جتنا ایک سیٹ اپ موجود ہوتا ہے اس کو قائم رکھا جاتا ہے یہاں پہ تو سریحن کنٹیمٹ آف کورٹ کی جاتی ہے نہ صرف کنٹیمٹ آف کورٹ کی جاتی ہے رادر کرمنل کنٹیمٹ کی جاتی ہے کہ ایک افسر کو کسی سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ یہ جو ہے انویسٹیگیٹ کرے گا تو ساتھ ہی اس افسر کو آئیدر موطل کر دیا جاتا ہے یا اس کو کسی اور جگہ بھیج دیا جاتا ہے تو اس طرح کا جب فضاء بنے گی حالانکہ بات یہ بنتی ہے کہ جب عدالت کو اگنیزنس لیتی ہے کسی کی تو عدالت کبھی ان آئیسولیشن فیصلہ نہیں کر سکتی نہ عدالت اکیلے سے اس فیصلے کے نتائج پر پہنچ سکتی ہے جب تک ایگزیگیٹیو اس کو سپورٹ نہیں کرتی جب تک ریاستی ادارہ جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا پروسیکیوشن سب سے بڑا مشکل کام ہے سپورٹ نہیں کیا جا رہا نا بلکل یہاں پہ تو سپورٹ نہیں کیا جا رہا جی شازیہ یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ چلے آپ نے کہا کہ باقی معاملات ایک لمحہ مجھے دیں ایک لمحہ مجھے دیں کسی کی بھی آثورٹی کو آورائیڈ کرنے کی بات ہو میرا بنیادی مقصد اس تمام بحث میں کانٹریبیوشن کا یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں اس ایولوشن کی پیریڈ میں اپنے رولز کو بڑے محتاط ہو کے نبھانا پڑے گا پارلمنٹ کی بالا دستی اپنی جگہ بلکل ایک حقیقت ہے اسے ہم اگر سو مرتبہ بھی ریپیٹ کریں تو اس سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں میرا خیال ہے اب وہ وقت ہے جب ہم پارلمنٹ کی بالا دستی کو ریپیٹ کرتے رہے جہاں تک دوسری بات ہے کہ کہا گیا کہ عدالتوں کا احترام اور یہ تمام چیزیں دیکھیں عدالتوں کا احترام پاکستان پیپلز پارٹی نے زبانی کلامی نہیں کر کے دکھایا ہے جیوڈیشل مرڈر ہم نے دیکھا قید ہم نے دیکھی ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو زنب زیادتی دیکھی بلکہ صدر صاحب کے ساتھ جو گیارہ برس بیٹی ہے جیل کے اندر جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا کلچر تھا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم وہاں زیادتیاں ہوئیں لیکن آپ تو حکومت آپ کی ہے آپ تو حکومت آپ کی ہے کنکر تک نہیں مارنے کا سوچا یہ ایڈیالیٹی باتوں میں بہت اچھی لگتی ہے جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں مگر یہ پھر انجو مکلی صاحب کو بھی سمجھا دینا چاہیے تھا کہ جب ان پر پولیس نے آ کر اپنی حرافت میں لینا چاہا تو جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا انجو مکیل کو ہم نے شوکاز نوٹس دی ہے انجو مکیل کی اس وقت میمبر شیپ جو ہے ہم نے محتر کیا ہم نے اس کو شوکاز نوٹس دی ہے اور اسی لیے کیا ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں فریڈم کو رسپونسبلیٹی کے ساتھ اپلائے کریں ایسے اپلائے کریں کہ آج بیشپ کرپشن ایک منس ہے اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے ہم کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وزیر کئی پکڑا گیا لیکن وزیر بھاگا نہیں ہے پولیس سے چلے وہ عطر من اللہ صاحب کی بات سن لیتے ہیں شازیہ ان کی بات سن لیتے ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی عطر من اللہ صاحب ہم ہر چیز کا سامنا کرنے کو تریبار ہے ہم نے ایک عرض اتارو ملک بچاؤ کے نام جی عطر من اللہ صاحب جی بولیے میں عرض کروں جی بولے جی عطر من اللہ صاحب ملک میں ہم سے کیا کچھ سوال کرتا ہے شازیہ ان کو بات کرنے میں بلکل آپ نے بہت کچھ کیا آپ نے قربانیاں دیں سب کچھ کیا لیکن پھر بار بار آتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے جی عطر من اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شازیہ مری صاحبہ جو ہے ہماری بہین ہے اور ان کا بہت بڑا پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے پولیٹیکل ورکر بھی رہی ہیں اور بے لوس رہی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن میرے ایک سوال ہے بل فرض آج ان کی حکومت نہ ہوتی کوئی اور وزیر آزم ہوتا اور اس وزیر آزم کے بیٹے پہ کرپشن کے الزام لگے ہوتے کیا بحث جو ہے وہ پارلیمان کی بالا دستی کا ہوتا یا پھر ایک تفتیش کو شفاف رکھنے کا ہوتا دیکھیں یہ تو سمپل سی بات ہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو اس جماعت سے ہیں جس کے بانی لیڈر ذنفکار علی بھٹو شہید نے عدالتوں کا اس کے باوجود احترام کیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کی جس کے اوپر زیاء الحق نے پوری کوشش کی ایک سوئی تک کی کرپشن اس کے خلاف نہ نکال سکے یہ تو اس جماعت کے اگر ان پہ کئی پہ الزام لگ جائے اور ان کے وزیر آزم پہ الزام لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں میں یہ اشورنس ضرور دے سکتی ہوں عطا منلہ صاحب کو میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں ان کے تجزیہ سنتی ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کھلے ذہن سے وہ بات کرتے ہیں میں اس پر یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ٹریک ریکڈ پر قائم رہے گی اگر کبھی ایسی بات ثابت ہوئی نے آئی لیکن الزام لگ رہے یہاں الزام لگ رہے شازیہ یہاں الزام لگ رہے تو وہ تو پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیں دیکھیں گے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر دی اپنے آپ کو اقتصاب کے لیے پیش کرنے سے دور نہیں ہٹے گا کہ ابھی تو الزام لگ رہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہے یہی میں کہہ رہا ہے کیا یہ مناسب تھا کہ اس کیس میں عدلیہ کے سامنے پارلیمان کو کھڑا کرتے کیا یہ مناسب تھا کہ اس کیس میں چیف منسٹروں کو بلاتے ایک سمپل کرپشن کا الزام ہے آپ تو اپنے آپ کو صواف کریں اس میں تو پارلیمان کی بالدستی کا سوال ہی نہیں ہے بڑی اہم بات کیے بلکل بڑی اہم بات کیے اطرمیناللہ صاحب نے کہ اگر انظام لگتا تو اس کو کلیئر کریں اور پارلیمنٹ کو اگر بیس میں کسیر کلائیں گے تو پھر معاملات دوسری جانب جائیں گے شاہدگیہ بلکل مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے بریک لیتنے اور بریک کے بعد اپنے گفتگو کی سلسلے کو جاری رکھیں جی ناظرین بریک کے بعد اگر پھر آپ کو خوشان دیت کہیں گے بات اور یہ اگزیکٹیو اور جوڈیشری کے معاملات کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی بیچ میں اب لائے جا رہا ہے بھٹا صاحب آپ سے جانے کی کوشش کریں گے ہم جس گفتگو میں ابھی ذکر ہوا کہ بات فرد واحد کی ذات کی تھی کیونکہ ان کی اولادیں ان کے بیٹے اس میں آگئے اور ان کو اس الزام کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ بجائے پارلیمنٹ کو بیچ میں گھسیٹ لاتے فرد واحد کی ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن اب پارلیمنٹ کا بھی اس میں ذکر ہو رہا ہے اور کہا جا رہے اتحادی جماعتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں گلانی صاحب کے حق میں تقریر کریں گی اور یہ سب کچھ باتیں ہوں گی تو پھر یہ کیا نیا منظر بننے جائے گا دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سا یہ کلیارٹی کر دیوں کہ بات کو تھوڑا سا سائٹ ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی جب بات ہوتی ہے سخت کوئی سامنے بات آتی ہے تو یہ ریاکشن سامنے آ جاتا ہے یہ ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک بات ہوئی کہ جی انجم اکیل کے حوالے سے تو اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے انجم اکیل کو خود پیش کر رہے تھے اور لیکن اس کو ڈرامائی طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اسلام آباد پولیس کی جانب سے آپ خود اندازہ لگائے کے ایم این اے جو ہے وہ کہاں جانا ہوتا ہے اس کو تو ایک سمن چاہیے ہوتا ہے ایک نوٹس چاہیے ہوتا ہے اس نوٹس کے اوپر وہ پیش ہوتا ہے اور جو بھاگ کے خود گاڑے میں بیٹھے تھے وہ تو سب کے سارے ہیں جو بھاگ کے خود بیٹھے تھے اور جو ویڈیو فوٹیج جو جاری ہوئی اس ویڈیو فوٹیج کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی کے اندر خود سابی کا ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈسیپلینری ایکشن لیا گیا ہے اس کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو معتل کیا گیا ہے لیکن آپ کیا ہوگا آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بھٹا صاحب کہ آپ لوگ یہ اگزیکٹیف جوڈیشری کے جو معاملات ہیں آپ اس میں جوڈیشل کارڈ کھیل رہے ہیں یہ اب آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں یہ جوڈیشل کارڈ جو ہے یہ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا اس کو ایکسپلوائٹیشن میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات کو مجھے یہ بتائیں کون سی ہم لوگ جب جاتے ہیں پولیس کے ہائی آرکی کے خلاف یا پولیس کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے اس کے خلاف جب ہم جاتے ہیں کوئی انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ ریڈ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس جب ریڈ پٹیشن جو ہے جب وہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ عدالت کا بن جاتا ہے سبجیکٹ میٹر عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر کسی سٹیٹ آرگن کی یہ جورت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی انٹرپشن کرے یہاں پہ تو سریئر انٹرپشن ہوتی ہے معاملہ پارلمنٹ میں آئے گا اب آپ مختصرا بتائیے گا اب آپ کی جماعت کیا کرے گی کہا جاتا ہے ہمیشہ کرائیسز میں ہوتے ہیں تو نون لیگ انشورنس پالیسی بن جاتی ہے اب پارلمنٹ میں اندر جب معاملہ آئے گا تو ہم نے تو آپ کو یاد ہے ابھی پرسوں یہ خود ایک ریکوزیشن داخل کی ہے کہ پارلمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور یہ جو کرپشن کے حوالے سے اس وقت لیکن یہ جنکہ ایک ریگولر اجلاس بھی آ گیا ہے اور اس کے اندر ہماری پارٹی کا جو رول ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ بڑا اگریسیو رول ہے یہ نہ صرف ہماری پارٹی کا رول ہے اپل کے پاکستانی عوام کی یہ نبض ہے جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اتر بن اللہ صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی آپ حالات کو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی یہ سارے معاملات آپ کے سامنے مارچ 2009 کے بعد کئی راؤنڈ ہم نے دیکھے جیوڈیشری ان اگزیکٹیف کے درمیان نرو کیس پہ ہم نے دیکھا نائی سی ال پہ ہم دیکھ رہے ہیں حج کرپشن پہ ہم نے دیکھا تو یہ اب نیکسٹ جو راؤنڈ یہ چل رہے ہیں جو سارے کے سارے اب آپ کو لگ کیا رہا ہے بار بار یہ کہتے ہیں تصادم نہیں ہوگا کیا آپ کو لگ رہا ہے خطرہ موجود ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو بہت صاف ہے اور واضح ہے کہ جو کچھ کل سے ہو رہا ہے اور ایک ایسے کیس میں جس میں صرف کرپشن ایشو ہے اور کوئی اختیارات کا ایشو نہیں ہے تو ان ساری چیزوں سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو تقویت ملتی ہے وہ اعلان کرنا شروع ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی فوج آ کے تو سپریم کورٹ کی مدد کرے یہ ساری غیر جمہوری قوتوں کو یہ موقع دینے والا کون ہے یہی پارلیمان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کرپشن کی ایشوز پہ اگر وہ اس کو اس طرح پولٹیسائز کریں گے یہ جمہوریت کا نقصان کریں گے یہ اس ملک کا نقصان کریں گے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ایک غلط الزامات بھی سیاسی رہنماؤں پہ لگتے رہے ہیں لیکن آج تو ان کی اپنی حکومت ہے ان کے اپنے مقرر کردہ تحقیقاتی افسر نے ان کے خلاف جو ہے ایک تحقیقات میں سامنے چیزیں لے کے آئے ہیں تو وہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صاف بھی کر سکتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے اس کو پارلیمان میں لے جا کے میں سمجھتا ہوں جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے انہوں نے جمہوریت دشمنی کی ہے اور پارلیمان کی بالدست صاحب نے ایسے مشورے دیا سر آپ کے کلیگ بھی ہیں نہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں بھی غلط کروں اگر کوئی بھی غلط کرے اس کو غلط کہنا چاہیے لیکن یا تو ہم مان لے کہ ہم کرپشن قبول کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ پارلیمان کی بالدستی کے خلاف ہے وضاتے خود یہ قدم کہ ایسے نویت کے کیس میں جہاں پہ وزیر عظم کے صاحبزادے کی اوپر الزاموں اس کو پارلیمان میں لے جانا اور باقی چیف منسٹروں کے ساتھ شامل کرنا میں سمجھتا جمہوریت اور اس پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہے زیادتی بھی اور لگتا کچھ ایسے مزاق بھی ہوگا کیوں شازی ہے کیا اتنی اہم ضرورت پڑ گئی تھی کہ سب چیف منسٹرز کو بلائیں بٹھائیں وہ پارلیمنٹ کو بھی بیس میں لے آئے دیکھیں بات یہ ہے اسما کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ڈائیلوگ کو اور ڈسکرشن کو جاری رکھیں اس میں کوئی حل نہیں آئے کہ اگر چیف منسٹرز جو چیف اگزیکٹیوز ہیں صوبے کے ان کی بھی اپنی ایک سٹرگل ہے ہر ایک کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے پرٹیکل پرٹیکل تو اگر ساتھ بیٹھے ہیں سر جوڑ کر اگر کوئی ایسی بات دیکھیں اس وقت بات ہے رولز کی انسٹیوشنز کے اداروں کے رولز کی اگر اتنی تنقید ہوتی ہے تو اس پر غور فکر کرنا بھی حکومت پر آہ واجب ہے پارلیمنٹ کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا دیکھیں پارلیمنٹ عوام کی ہے پارلیمنٹ بچک آہ بالا دس چلے یہ مجھے بتا دے آسما شازی یہ بتا دے کہ آپ قرارداد جو پاس کروائیں گے جو گراس روٹ کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں کوئی حلس نہیں ہے لیکن ایک بات اسما میں کہوں گی یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے اٹھارویں ترمیم پاس کی یہ وہی پارلیمنٹ ہے بڑے اچھے تانک کی پارلیمنٹ ہے شازیہ جس میں جالی لگری والے بھی بیٹھے ہیں یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں کرپشن والے بھی بیٹھے ہیں اور اسما مجھے صرف اتنا بتا دے اس پارلیمنٹ میں کہا جا رہے قرارداد پاس کی جائے گی پیش کی جائے گی وہ کس کے خلاف ہوگی کس کی حمایت میں ہوگی کس کے مخالفت میں ہوگی میں ایک اور بات سکے میرے بھائی اتر من اللہ نے بات کی تھی اور میں نے کہا یہ پہلے بھی تھا کہ اگر یہ کیس اگر کوئی الزام جو ثابت بھی ہوتا ہے آگے چل کے اور بے شک وہ پرائیم منسٹر کے حوالے سے ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے اور ہم اپنے شرگل کو یقینی طور پر سرخ سرخ رو کریں گے کتنا بتا دیں مجھے مختصر ہے نفتہ بتا دیں شازیہ شازیہ آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل عمل درامل کریں گے میں بائی سے ایک بات پوچھوں گی کہ مجھے کیونکہ ان کا تازل شری سے ہے میں یہ بات میرے لیے ہمیشہ تشریشنا کر رہی ہے کہ بے شک جودشری انڈیپینڈنٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ایک نیوٹرل رول ہے جودشری کا ہم نے نہیں کسی پولٹیکل پارٹی سے اس کی اسوسییشن دکھانی ہے اور ہونا بھی ایسے نہیں چاہیے اسی لئے ہم کہتے پولٹیسائز نہ کیا جائے داروں کو چلیں آپ کیا نہیں پولٹیسائز نہیں ہوگا دیکھیں مجھے بتائیں خواجہ شریف جو کہ چیف جسز لور ایکورٹ ہے کیا یہ درست نہیں کہ وہ سیاسی سٹیٹمنٹ دیتے رہے کیا یہ درست نہیں کہ وہ اپنے لیکن بات جنہیں آپ کو بیٹ میں لے کر آ رہے ہیں بات صرف موجودہ حکومت کی ہے موجودہ حکومت کی صرف بات ہے شازیت صرف موجودہ حکومت کی بات ہے لی اتر من اللہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں عداروں کو پولٹیسائز کون کر رہے ہیں عدالت کو پولٹیسائز کون کر رہے ہیں عدالت کو پولٹیسائز حکومت خود کر رہی ہے پولٹیسائز ان کے اپنے وقلہ پیش ہوتے ہیں کیا ہمارے وقلہ وہاں پیش ہو رہے ہیں پروسکیسن کے وقلہ پیش ہو رہے ہیں بٹا صاحب وہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ شریف صاحب کا رویہ درست نہیں تھا ایک جج کا رویہ نہیں تھا اس کو ہم نے ان کے ہوتے ہوئے بھی کرٹسائز کیا اور ہم جو غلط چیز ہوگی ہم اس کو غلط کہیں گے لیکن دیکھیں آسمہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے آج اخبار میں ہے کہ مہراشترا کے چیف منسٹر کے خلاف کرپشن کا الزام تھا اور اس الزام کے اوپر بی جے پی کی حکومت نے ان کو فورس کیا اور انہوں نے استیفہ دیا ہے جمہوریتوں میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مورل گراؤن پہ ہائی مورل گراؤن لیکن ہمارے ہاں تو اخلاقی جرت نہیں ہوتی اگر الزام لگتا ہے کہ اس پہ استیفہ دے دیں دیکھیں یہاں پہ آسمہ یہاں پہ کرپشن کے یہاں پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور اس تحقیقات کو روکا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کو صرف اور صرف اس وجہ سے اس کے خلاف مہازارائی کی جا رہی ہے کہ وہ اس تحقیقات کو شفاف رکھنا چاہتی ہے اس میں تو مجھے سمجھ یہ تو کسی بھی بلکل محظم معاشروں میں بلکل اسی طرح ہوتا ہے بڑی معذر کے ساتھ مجھے کلوزنگ بھی کرنی ہے بہت بہت شکریہ نصیر بھٹا صاحب شازیہ مری صاحب بہتر من اللہ صاحب بات ہو رہی ہے کرپشن کے چارجز کے حوالے سے پارلمنٹ کی بالہ دستی کے حوالے سے یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے گا لیکن کرپشن کی جب بات ہوتی ہے تو اسی حکومت کے بزراء کہتے ہیں کہ کرپشن پر ہمارا حق نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمان چودری کو جازر دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ